اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین آیت نمبر 45 آف سورہ آل عمران جس میں بروردگار عالم جس انداز سے جناب مریم صلی اللہ علیہ کا حسین سا قصہ داستان اور ان کے فضائل کو بیان فرما رہا ہے جو بے مثال ہے جسے عام کرنا ہمارا کام ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ دیکھئے وہ فضائل حضرت مریم کے قرآن مجید پر موجود ہے جو آپ کو بائبل میں نظر نہیں آتے اللہ یوں فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمی کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا آبرو مند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا یہاں فرشتے ڈائریکلی باتیں کر رہے ہیں مسلسل باتیں کر رہے ہیں کیونکہ پوری زندگی جناب مریم نے اس طرح سے وحی جو جو غیرِ انبیاء پر نازل ہوتی ہے یعنی وہی فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور اللہ کی طرف سے رحمت نعمت تعام تعام روحانی تعام جسمانی ہر طرح کے کھانوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے تو فرشتوں سے ہم کلام ہونا عزت مریم کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے یعنی بار بار فرشتے آ رہے ہیں بار بار باتیں کر رہے ہیں تو اس دفعہ ایک بہت بڑا پیغام لے کر آ رہے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ ایک خوشخبری دے رہا ہے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے تجھے جو چنا ہے نا جو تیرے اندر وہ کیپسٹی وہ ذرفیت پائی ہے وہ استعداد پائی ہے کہ تجھے ایک کلمت اللہ کا مظہر بنانا ہے تیرے وجود میں ایک اللہ کا کلمہ یعنی وہی مخلوق اللہ کا ایک ایک عظیم موجزہ تیرے تیرے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے کون آئے گا وہ آئے گا جو جس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے مسیح ہے مسیح مسیح جو ہے وہ عبرانی لفظ مشیخہ کا معرب ہے یعنی اس کو عربی بنایا گیا ہے یعنی مبارک ایک مبارک شخص آ رہا ہے یہ باز نے مسیح کا مطلب جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنگ کی طرح لی ہے بہت عظمت والا آنے والا ہے برکت والا آنے والا ہے اور جو مسیح ہے عیسیٰ جس کا نام ہے عیسیٰ یعنی وہی حیات دینے والا زندگی دینے والا زندگی فل آف لائف اور جو کہ تیرا ہی بیٹا ہوگا ابن مریم ہوگا دیکھیں بار بار قرآن میں ابن مریم ابن مریم ابن مریم پر کتنی تعقید آئی ہے کہ ابن اللہ نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے وہ مریم کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے وہ مریم کا بیٹا ہے وجیہاں فی الدنیا والا آخرہ دنیا میں بھی عبرمند اور آخرت میں بھی عبرمند عزت ہی عزت والا اور مقرب اللہ کے نزدیک بہت ہی عزیز ہے تو دیکھیں یہاں دنیا اور آخرت دونوں کو ذکر کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں دنیا is not that much important نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہم زیارت امین اللہ میں بھی کہتے ہیں محبوبتن فی ارض کا و سما اکبار الہا مجھے اتمنان قلب دینا مجھے دنیا اور آخرت اور آسمان والے اور زمین والوں میں محبوب بنا دینا دونوں کا ذکر ہے یہاں پر بھی کہا وجیہاں فی الدنیا والآخرہ وجیہ یعنی بہت عبرمند ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لئے بھی بہت کچھ کرتے تھے آپ کے جیب میں آپ کے پاس مسواک ہمیشہ ہوتا تھا آپ مجھے بتائے کوئی کوئی ایسا دنیا میں ہے جو خوشبو کے لیے پرفیوم کے لیے فریکرنز اپنے آپ کو معتر رکھنے کے لیے کپڑوں سے زیادہ خرج کرتا ہو کوئی ایسا دنیا میں پائے جاتا ہو ہماری نبی ایسا ہی تھے آپ اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے کے لیے کہتے ہیں اُبالتے تھے اس وقت جس انداز سے چیزوں کو جراسیم سے دور پاک و پاک ایزا رکھنے کے لیے دیگ میں پتیلے میں ڈال کے لباس کو اُبالنا can you believe it? اس حد تک ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی چیزوں کا خیال رکھتے تھے حتی روایات میں کہ جس مرغی کا گوشت آپ کھاتے اس مرغی کو آپ خود پالتے تھے خود دانہ دیتے تھے پاک او پاک کیزا یعنی ایسی صفات جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی بے مثال طہارت خوشبو سفائی قضائیت سے برپور اور پھر یقیناً آخرت میں تو وجیح ایسا شخص ہوگا ہی اور پھر ایک اور جو صفت بتائی گئی وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی پیدا ہوتے ہی گود میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا یکلم الناس یعنی اے مریم تو پریشان نہ ہونا تیرا بیٹا جو زمانے کا نبی ہوگا اتنا وجیح ہوگا اتنا آبرومنج ہوگا وہ مہت میں بھی بات کرے گا لیکن کاحل میں بھی یعنی وہ جلدی مرے گا نہیں کاحل کہتے ہیں تقریباً ففٹیز کے قریب کیونکہ فورٹی ففٹی سے پہلے آپ اس کو کہتے ہیں شباب وہ جوان ہے آفٹر فورٹی ففٹیز جو ہے وہ بزرگ بزرگوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی آپ کے بیٹی کے عمر انشاءاللہ تولانی ہوگی آپ کا نور چشم جو ہے وہ گہوارے میں بھی بولے گا کاحل میں بھی بولے گا اور وہ صالحین میں سے ہوگا یہ صالحین میں سے ہوگا تو یہاں پر گفتگو فرشتے کر رہے ہیں نا حضرت مریم سے لیکن حضرت مریم کا انداز دیکھئے آیت نمبر فورٹی سیون is just awesome you know beautiful آیا امیزنگ فرشتوں سے بات نہیں کر رہی فرشتے پیغام لارے ہیں اللہ کا اور بی بی نہیں کی رہی فرشتوں اللہ سے پوچھو نہیں خود تحرک اللہ سے بات کر رہی ہیں کیسے میرے لئے ایک بچہ آئے گا جو اتنا خوبصورت خوبصیرت ہوگا تولے عمر والا ہوگا موجزوں والا ہوگا کسی شخص نے مجھے چھوہ تک نہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا اللہ نے یوں فرمایا اللہ نے کہا کہ کیا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے جس طرح اللہ چاہے اسی طرح طریقے سے وہ خلق ہو جاتا ہے کیسے مشیعت الہی کیا ہے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ جب وہ کسی عمر کا ارادہ کرتا ہے قضاء کہتے ہیں حتمی ارادے کو پکا پکا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے اچھا یہ آیت بہت امید دینے والی آیت ہے یہ آیت جو ہم اس کا مفہوم سوریہ حسین میں بھی پڑھتے ہیں کن فیقون والی آیتیں یہ بہت امید دیتی ہیں بہت زندگی دیتی ہیں ہمیں چارج کرتی ہیں کیونکہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہراً سبب یعنی وہ میڈیم وہ وسیلہ ہمیں لگتا ہے نا ہمیں کوئی وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے وہ کام ہو تو وسائل اور اسباب جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں یا وہ ہمیں نظر آتے ہیں یا وہ مادی ہیں یا وہ غیبی ہیں یا ہمیں نظر ہی نہیں آرہے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمیں پتا بھی ہیں ہم کتنے بارے الہہ پیسے دے دے میں حج پہ چلا جاؤں بارے الہہ مجھے شریک حیات دے دے مجھے اولاد چاہیے لیکن ہمیں یوں دعا کرنے کو نہیں کہا گیا ہم کیوں اللہ کے ہاتھوں کو بند کر رہے ہیں ہم کہ بارے الہہ اپنے بیت کی زیارت کی توفیق مجھے دے دے اب وہ کیسے دے بہت سے لوگ کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ نہیں جا سکتے بہت سوں کے ہاتھ خالی ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے وسیلہ خود خدا دیکھا کہ کیوں کیونکہ کچھ وسیلے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوتے نظر آ رہے ہوتے کچھ وسیلے تو غیبی ہے ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے میں پتہ ہی نہیں ہے اور کچھ وسیلے مادی ہیں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے بہت تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی من حیصو لم یحتصب ہمارے گھمان سے بالاتر ہے اس لیے ہمیں صرف مانگنا چاہیے ہم نہیں کہ بار اللہ مجھے گھر دے دے مجھے دگری دے دے تو پھر میں خوش رہ سکوں گے نہیں خداوندہ مجھے خوش رکھ مجھے مطمئن رکھ مجھے سعادت دے وہ سعادت خوشی بغیر دگری کے بھی ہو سکتے بغیر کسی اور چیز کے بھی ہو سکتا اس لیے دعا کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے خود چاہیں کہ اللہ خود وسیلوں کو انتخاب کرے ہم برکل ہی فکس کر کے ایسی دعائیں نہ مانگیں جو کہ افسوس کے ساتھ ہماری عادت ہوتی ہے اور ہم اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ بہترین کرے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی کی بہترین اور خالصترین روزہ داروں اور رمضان گزارنے والوں میں سے ہمیں قرار دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ